بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو ہزار پانچ ڈالر یہ ارننگ ہے تقریباً اگر سور پہ پچھلے سال کا لگائیں سات تو دو لاکھ پہ بنتی ہیں یہ ایک دو سائٹوں کا میری ارننگ ہے جس میں ایک سائٹ میں آٹھ ہنٹیکل اور ایک سائٹ میں کچھ زیادہ ہنٹیکل ہیں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرے جنوری کے دو سو دو ڈالر ہیں فیبری کے ایک سپندرہ ہیں اور مارچ میں کم ہو گئے ہیں پورٹی ٹو پھر سیمٹی سیون ہیں پھر اسٹرہ ایٹی ٹو ہیں ون فیفٹی ٹو ہیں جنوری میں پھر نائٹی ٹو ہیں پھر ٹو ہنڈڈ ڈالر ہیں سپتمبر میں ٹو سکٹی پور ہیں ون ایٹی سکس ٹولر ہیں اور نومبر میں ون فورٹی سیون ہیں اور دسمبر میں فور پور زیرو ڈالر ہے پھر سر یہ دوزار پانچ ڈالر ہیں اور مزید ہم آپ کو اس سال ٹی بی آرننگ چیک کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈاؤڈ نہ رہے کہ یہ فیک سکن شوٹ ہے میں اپلائی کرتا ہوں تو اس سال کی آرننگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو آرننگ ہے وہ کتنی ہے یہ ون تھاؤزن پور ہنڈرن فیفٹین ڈالر ہیں تقریباً باؤنٹیز ہے فائف ڈالر کی اور جنوری میں وان ایٹی نائن ہیں اسی طرح فیبوری تو تھاؤزن نائنٹین میں تو سفٹی سیون ہیں تو زیرو ایٹ ہیں ون تھے زیرو ون سکس سیرو ون تھے سکس ون فائف تو ون فور تو ان ابھی سپٹمبر کے اندار تھرٹی سیس پوائنٹ سکس فور ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیفٹ آئٹم میں نے کتنے کی ہیں تھرٹیس تھرٹی تھاؤزن پائف ہندر تھرٹی کو ڈالر کے شیفٹ کی ہیں آئٹم اور ٹوٹر ارننگ میں یہ اتنی ہے تو آپ ہی اس میں کام کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھے گا کہ یہ میری تین چار سال ہوں گے میری اس میں محنت کرتے ہوئے سیکھتے ہوئے آہ تو یہ نہ سمجھے گا کہ آپ ہی رات و رات یہ پیسہ کمالیں گے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی نیچ سیلیکشن اچھی کرنی ہوگی آپ کے کیورڈ ریسرٹ سٹرونگ ہونی چاہیے اور آپ کا آہ جو رائٹر ہے یا آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ اچھا لکھا ہونا چاہیے اور آپ کے اس سب سے مین چیز کیورڈ ریسرٹ ہے تو اور پیشنس آپ کو سبر چاہیے اس کے لیے اگر آپ سبر نہیں ہوگا تو آپ کمال نہیں سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اسی پہ آپ نہیں کر سکتے کہ اسی پہ آپ کام کر کے کمال سکیں آپ کو پار ٹائم کام بھی کرنا ہوگا ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے رہیں اس کو ٹائم لگتا ہے نیچ بلوگنگ کو گوگل کا جو الگو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے کم از کم دو تین ماہ لگ جاتے ہیں سیل ہونے میں پھر اس کے بعد کسی کو چھ ماہ بھی لگتے ہیں کسی کو سال بھی لگ جاتا ہے کہ اس کی سائٹوں پر آتے ہوئے اور یہ سارا ہوتا ہے کیورڈ سیلیکشن پہ تو آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں کر سکتا ہوں اور لوگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو میں سکھاؤں گا ہے اس کورس میں فری آف کورس انشاءاللہ کیورڈ سیلیکشن کیا ہوتی ہے کس طرح کیورڈ سیلیکشن کرنی چاہیے نیچ سیلیکشن نیچ مارکٹ کو کہتے ہیں کس مارکٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جس میں ایم آزون نے زیادہ آپ کو پیسہ پھیلے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ مزید آپ سیکھیں تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائکن پہ کلک کریں اور تاکہ میری نئی ویڈیو آئے فورا آپ کو مل جائے آپ کو انفارم ہو جائے اور اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوں میں اپنا جتنا بھی ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جب آپ کے سائٹ ارننگ شروع کر دے جب ون ہنڈڈ ڈالر یا ٹو ہنڈڈ ڈالر تک ہو جائے تو اس کو فلپا پہ یا کسی اور مارکٹ پہ اچھے پیسوں میں کیسے پی سکتے ہیں تو یہ اور اس کے علاوہ بھی سچ ان اپٹیمائزنگ بھی آپ کو سکھاؤں گا بیک لنکنگ بھی سکھاؤں گا آپ کو آن پیج آف پیج آفٹیمائزنگ بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ اور کی ورڈ جو ہے وہ اس کے اندر ٹائٹل کے اندر اور آرٹیکل کے اندر جو آن پیج ایسی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ بہت سیکھنے کو بھی دیکھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ